سابجیکٹ اردو اور بیٹو ہم پڑھتے ہیں سابق حالی جو مولی عبدالحاق میں دکھا ہے یہ کھاکا ہے مولانا حالی کا اور بیٹو آپ پیج نمبر 66 نکالیے 66 اور کتاب کی طرف گور سے دیکھئے میں بلند کھانی کروں گا اور آپ گور سے سنیے اور کتاب پر نظر رکھئے مولانا بہت یہ رقیق کلپ تھے دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے حاجت مندوں کے حاجت روا کرنے میں بڑی پھراک دلی سے کام لیتے تھے باوجود ہے کہ ان کی آمدانی قلیل تھی لیکن اپنے پرائے خصوصاً مسئیبت زیادہ لوگوں کے ساتھ خزن سلوک کرتے رہتے تھے سفارشیں کر کے لوگوں کے کام نکالتے تھے اس میں بڑے چھوڑے کی کوئی تخصیص نہ تھی با مراوض ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے اس قلیل آمدانی پر بھی حاجت مند ان کے ہاں سے محروم نہیں جاتے تھے بیٹو پہلے اس اقتباس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے بورڈ پر میں نے لکھیا ہے آپ سنیے اور بورڈ پر نظر رکھئے رقیق کلپ رقیق کلپ کا مطلب ہے نارم دل بے چین اس کا مطلب ہے بیٹو بے قرار رفع رفع کا مطلب ہے دور حاجت روا کرنا حاجت نکالنا فراگ دلی کا معنی ہے بیٹو کشاد دلی قلیل کا معنی ہے کم تخصیص کا معنی ہے بیٹو خصوصیت با مروت کا مطلب ہے اخلاق سے پیش آنا با غیرت انسانیت محروم کا مطلب ہے بیٹو نا امید اس کے بعد دوبارہ کتاب کی طرف دیکھئے مولانا بہت ہی رقیق کلپ تھے بیٹو مولوی عبدالحق صاحب کہتے ہیں کہ مولانا حالی جو تھا بہت ہی نرم دل تھا یعنی نرم دل وہ دل جس میں دوسروں کے لئے ہمدردی ہوتی ہے وہ دل جس کو فوراں کسی کے تقلیب پر رونا آتا ہے اسے رقیق کلپ کہتے ہیں اس کا زیدہ بیٹو شکی القلب شکی القلب کا مطلب ہے وہ دل جو پتھر جیسا ہوتا ہے جس میں رام نہیں ہوتا دوسروں کی تقلیب کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے مولانا حالی جب کسی انسان کو مصیبت میں دیکھتے تھے کسی انسان کو تقلیب میں دیکھتے تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے یعنی دوسروں کی تقلیب کو دیکھنا اسے بے قرار کرتا تھا اس کو بے سکون کرتا تھا اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ہمیشہ اس تاک میں رہتا تھا کہ دوسروں کی تقلیب کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے تھے یعنی دوسروں کی تقلیب کیسے دور ہو جائے ہمیشہ اس سوچ میں رہتے تھے حاجت مندوں کے حاجت رفع کرنے میں بڑی فراغ دلی سے کام لیتے تھے حاجت مند کا مدب ہے بیٹو ضرورت مند حاجت رفع کرنا حاجت نکالنا یعنی ضرورت مندوں کی حاجت رفع کرنے میں حاجت نکالنے میں بڑی فراغ دلی سے کام لیتے تھے فراغ دلی کا مدب ہے بیٹو کشادہ دلی خندہ پیشانی سے لوگوں کے حاجات رفع کرتے تھے باوجود ہے کہ ان کے آمدانی کلیل تھی یعنی ان کے آمدانی بہت کم تھی کم ہونے کے باوجود بھی لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زیادہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے سلوک کا مدب ہے بیٹو کشادہ سلوک اچھا سلوک کرتے تھے یعنی کام آمدانی کام کلیل آمدانی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بھی کے بھی اور پرائے کے بھی پرائے کا مدب ہے دوسری لوگوں کی خاص کر مصیبت زیادہ لوگوں کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتے رہتے تھے سفار سے کر کے لوگوں کے کام نکالتے تھے یعنی جو لوگ اس کے پاس آتے تھے سفار سے کرنے کے لئے تو وہ سفار سے کر کے بڑے افسروں سے بڑے بڑے لوگوں سے سفار سے کرتے تھے اور لوگوں کے کام نکالتے تھے اس میں بڑے چھوڑے کی کوئی تقسیس نہ تھی یعنی اس میں کوئی خصوصیت کسی کے لئے کوئی خصوصیت نہیں تھی با مراوت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے یعنی باغ غیرت اخلاق سے لوگ ان کے ساتھ پیش جاتے تھے انسانیت ایسی تھی کہ انکار نہیں کر سکتے تھے اس قلیل آمدانی پر بھی حاج عثمت ان کے ہاں سے محروم نہیں رہ جاتے تھے یعنی قلیل آمدانی ہونے کے باوجود بھی کم آمدانی ہونے کے باوجود بھی ضرورت مند لوگ ان کے ہاں سے ناعمید نہیں جاتے تھے خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے بیٹو اس سبق کو گور سے دوبارہ پڑھئے اور مشکل آلفہ جو میں نے بورڈ پر لکھئے ہیں ان کو آپ نے کابی پر لکھئے اور یاد کیجئے شکریہ